نمسکر کسان بھائیو میں سوریدو الفرچے حاجیر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آج جو ہے ہماری لگ بھگ 26 مئی ہو چکی ہے اور 26 مئی آتے آتے گنے کی جو فصل ہے ہماری کچھ کسان بھائیو کی لگ بھگ 60 دن کی ہو چکی ہے کچھ کسان بھائیو کی 80 دن کی ہو چکی ہے اور کچھ کسان بھائیو کی جو لگ بھگ 100 دن 120 دن کی فصل بھی ہو چکی ہے تو کسان بھائیو اتنی بڑی ہماری فصل ہو چکے کئی سارے کیٹناسکوں کو ہم اپیوگ کر چکے ہیں کئی سارے اسپری بھی ہم کر چکے ہیں فنگی سائٹ کا اپیوگ بھی ہو چکا ہے اور نیچے بھی ہم کئی سارے خاد ڈال چکے ہیں لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی کسان بھائیو ہمارے کھیتوں کے اندر جو کھرپتوار ہیں کھرپتوار ہمیں اب بھی اپنے کھیت کے اندر دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ مئی مہینے کے اندر اندر جتنے بھی کھرپتوار ہمارے گنے کی فصل کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں چاہے تو وہ ہمارا پودھا گنہ ہو یا پھر کسان بھائیو ہمارا پیڑھی گنہ ہو یدی کھرپتوار ہمارے گنے کی فصل کے اندر ہوں گے تو جتنے بھی خاد آپ اپنے کھیت کے اندر ڈالتے ہیں یا پھر اسپری کرتے ہیں اس کی لگ بھگ 30 سے لے کے 35% جو طاقت ہوتی ہے اسے کھرپتوار گرہن کر لیتے ہیں اور کسان بھائیو ہمارے جو گنے کو ملتی ہے وہ 60 سے لے کے 65% ہی پاور مل پاتی ہے اس میں سے بھی کسان بھائیو 5 سے لے کے 10% جو طاقت ہوتی ہے وہ مٹی میں ویسٹ ہو جاتی ہے یا پھر اڑ جاتی ہے تو کل ملا کر کے کہنا یہ ہے کہ یدی آپ نے 10 کلو گرام خاد اپنے گنے کے اندر ڈالا تو آپ کے گنے کو مشکل سے 5 سے لے کے 6 کلو گرام خاد ہی پرابت ہو پاتا ہے واقعی سارا خاد جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے تو آپ کو مئی مہینے کے اندر اندر ہی سبھی طرح کے کھرپتواروں کو آسانی کے ساتھ ختم کرنا ہے کوسس یہ کریں کہ کسی بھی ہر بھی شائد دوا کا آپ کو اپیوگ نہ کرنا پڑے یدی آپ بینا کسی دوای کے اپنے کھیت کے اندر سے کھرپتوار ختم کر دیں گے تو اس سے کسان بھائیو جو ہماری گنے کی فصل ہوگی اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اس پر کوئی بھی ویپتہ نہیں آئے گی کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یدی ہم گھاس کا اسپری کھرپتوار کا اسپری اپنے گنے کی فصل کے اندر کر رہے ہیں تو کسان بھائیو کہیں نہ کہیں چاہیں وہ پانچ پرسینٹ ہی اثر ڈالے ہمارے گنے کی فصل کے اوپر تھوڑا سا اثر تو آئے گا ہی اور جیسے ہی اس کا اثر آتا ہے ہمارے گنے کی گروت پر تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے اور گروت ہمارے گنے کی رک جاتی ہے چاہیں وہ ہلکی سی رکے ایک سے دو دن کے لیے رکے لیکن کسان بھائیو اثر تو آتا ہے تو کھرپتوار ناشی کا اپیوگ نہ کر کے آپ نرائی گھڑائی کروائیے مزدوروں کی سہہتہ سے یا پھر کسان بھائیو آپ خورپے کی سہہتہ سے کسی کی سہہتہ سے پھاورے کی سہہتہ سے اپنے کھیت کے اندر سے جو ہیں کھرپتوار کو کسی بھی طریقے سے نکال دیجئے کیونکہ تب ہی آپ کو جو بھی خاد آپ ڈالنے ہیں جو بھی سپری آپ کرنے ہیں ان کے اچھے ریڈ کسان بھائیو دیکھنے کو ملیں گے تو اس چیز کا آپ کو بہت جاند دینا ہے اور مہینے کے اندر آپ کو جو کھرپتوار ختم کر دینا ہے اب یہاں پر یہاں پر یا کوئی کسان بھائی ایسا نہیں کر سکتے کہ نرائی گھڑائی کا ان کے پاس کوئی بھی سادن نہیں ہے ان کی مجبوری ہے کھرپتوار ناسی کا اپیوک کرنے کی تو یہاں پر میں آپ کو ایک اسپری کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اس اسپری کا جدی آپ اپیوک کریں گے تو کسان بھائیو پانچ سے لے کے سات پرسنٹ دس پرسنٹ تک کا اثر تو گننے کی فصل کے اندر سو پرسنٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن اپیوک کریں گے تو یہ گننے کے لیے بلکل اسپیسل میں بنایا گیا ہے اور گننے کی فصل کے اندر ہمارے کسی بھی طرح کا کوئی سا بھی کھرپتوار کیوں نہ ہو اسے یہ بڑے آسانی کے ساتھ کسان بھائیو ختم کر دیتا تو اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ کسان بھائیو آتا ہے تو یہ جو ٹیک نکل ہے یہ جو فارمولا نکالا یہ سوال کمپنی نے نکالا ہے اور کسان میں بھارت میں پہلی بار یہ ایک ایسا فارمولا بنا کر کے دیا گیا ہے جو گننے کی فصل کے اوپر جتنے بھی کھرپتوار ہوتے ہیں ان سبھی کھرپتواروں کو یہ کنٹرول کل لیتا ہے یہ جو ہمارا ہربی شائٹ آپ کو ملے گا ہے یہ تری سوک کے نام سے آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سوال کمپنی کا یہ آتا ہے تو سوال کا آپ تری سوک لے لیجئے یہ ایک بہترین ہربی شائٹ دبائے جو صرف اور صرف گننے کی فصل کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور سبھی طرح کے کھرپتواروں کو یہ ختم کر دیتی ہے کمپنی کا دعویٰ کسان بھائیو یہ ہے کہ گننے پر کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں پانچ سے لے کے دس پرسینٹ کا اثر آپ کے گننے کی فصل کے اوپر سو پرسینٹ دیکھنے کو ملے گا یدی آپ بینہ اسپری کے کام چلا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ اپسن رہے گا بات کرتے ہیں اس کی ڈوج اور اس کی قیمت کی یہ کسان بھائیو ایک انتہ پرواہی کھرپتوار ناشک ہے جیسے ہی آپ اس کا اسپریے کرتے ہیں اس کے اسپریے ہونے کے ترنت بعد ہی یہ کھرپتواروں ختم کرنا شروع کرتے تھا اور نئے جو کھرپتوار اگتے ہیں انہیں اگنے سے روکتا ہے اس کی ڈوج دیکھی جائے تو اس کی ڈوج آپ کو ایک کلو دو سو گرام آپ کو لینا ہوگا اور دو سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر کے تب آپ کو اس کا اسپریے کرنا ہوگا لیکن یہ کنڈیسن رہتی ہے جب ہماری گننے کی فصل کے اندر کھرپتوار تین سے لے کے پانچ پتی کے آس پاس کے ہوتے ہیں یدی کھرپتوار بڑے ہو چکے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو اسے ڈیڑ کلو گرام لینا ہوگا اور لگ بگ دو سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر کے تب آپ کو اس کا اسپریے کرنا ہوگا کوسس کریں کہ گننے کی فصل کے اوپر اس کا اسپریے نہ ہو صرف کھرپتواروں کے اوپر اس کا اسپریے ہوگا تو اور بھی اچھے ریل ٹاپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسانبہ جیسے ہی آپ اس کا اسپریے کرتے ہیں اسپریے کرنے کے بعد کھیت کے اندر نمی ہونی بہت عوض سکے نمی ہوگی تب ہی یہ کارے کرے گا اور اس کا اسپریے کرنے کے لگوہ آٹھ سے نو دن کے بعد آپ دوبارہ مطلب اپنے کھیت کے اندر نمی کر دیجئے یا پھر سچائی کر دیجئے تو اس سے یہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے کھرپتواروں کو ماننا شروع کر دیتا ہے ایک کافی اچھا کھرپتوار نہ سکے جو ہماری فصلوں کو کھرپتواروں سے بچا سکتا ہے